کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملاخ یا ٹیڈی دل یہ جو اس کے دو تین اقسام ہیں اس کے کبھی چوٹے سوامز یا ٹولے ہوتے ہیں کبھی بڑے ٹولے ہوتے ہیں زمینکس آپ جانتے ہوں گے ان کو بریفنگز دیئے ہو گئی ہوں گے میں خود ایگری کلچرلسٹ ہوں بائی پروفیشن تو جب یہ سوامز جب وہاں سے شروع ہوئے تو لوگوں نے ہم نے سمجھا کہ یہ بہت کم ہے لوگوں نے ان کو کسی نے کانے کی شوق بات کی کسی نے ان کو پکانے کی بات کی کسی نے پکڑنے کی بات کی پجاب کے اندر عکمت عملی بنائی گئی کہ جی آپ دس روپے فیکلوں کے حساب سے خریدیں گے تاکہ لوگ اس کو پکڑیں یہ کسی عکمت عملی کے بغیر اتنی بڑی یہ وبا ہے یہ کرونا سے بڑی وبا ثابت ہوئی اور ہوگی بلخصوص یہ 23-24 موالک جہاں پر موسمی اثرات کے باعث جہاں پر موسمی تغیرات اور تبدیلیوں کے باعث انوارمنٹل چینجز کے باعث بارشوں کی بے وقت اور انگم بارشوں کی باعث ریگستان کے علاقوں میں انہوں نے جب انڈے دینے شروع کیے اور ایک ڈیدل جو ہے وہ ایک سو سے ایک سو چالیس کے قریب تک اسی سے لے کر ایک سو ایک سو چالیس کے قریب تک انڈے دے تھی اور یہ جب انڈے دیتے ہیں تو یہ مختلف اور پٹیکولر لی پاکستان جیسا ملک بالخصوص بلوچستان جیسا صوبہ اس لیے بھی سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر موسم جو ہے اس طرح کا ہے کہ یہاں پر دو موسموں میں اس کی افضائش نسل یا اس کے جو انڈہ دینے کا پروسس ہے عمل ہے وہ سال میں دو دفعہ ہوگا باقی جگہوں پر ایسی نہیں ہے صورتیار یورپ میں ایسا نہیں ہوگا کئی اور نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر موسمی آلات ایسا نہیں ہیں امارے ہاں قدرتی طور پر اگر یہ یہاں پر سیٹل ہوتا ہے تو یہ دو سے دو دفعہ جو ہے یہاں پر اس کی افضائش نسل ہوگی اور اگر اس کی افضائش نسل اس رفتار سے بڑی تو جناب والا اس کا تخمینہ آپ لگا نہیں سکتے ہیں بلوچستان جیسا صوبہ جو اس وقت غربت کی اتھا گہرائیوں میں دوبا ہوا ہے میں ہر وقت یہ کہتا ہوں ستر سے اسی فیصد بلوچستان کی آبادی کسیر الجیتی غربت کا شکار ہے ملٹی ڈائمنشل پویٹی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے وہ بلوچستان میں جنوبی ایشیا سے زیادہ ہے بلوچستان کے کچھ ازلا افغانستان اور سومالیا ایتوپیا تو بہت آگے نکل گیا ہے تو سومالیا اور جو افریقہ کے جنگ زدہ علاقے ہیں بلوچستان کے کچھ ازلا کا جو کمپیرٹیو ہے یومن ڈیولپمنٹ انسانی ترقی کی شرع جسے کہتے ہیں انڈیکس وہ نکالی جائے وہ دنیا میں سب سے پیچھے ہیں جب ایسے ملک میں جب ایسے علاقے میں لوگوں کا گزر بسر ان کی بیڑ بکریہ ہیں لوگوں کا گزر بسر قدرتی چراغائیں ہیں لوگوں کا گزر بسر ان کے فصلات ہیں لوگوں کا گزر بسر سولر پینل خرید کے اپنی بیڑ بکریہ بیچ کے چند سولر پینل خرید کر کے چھوٹی موٹی زمینداری اسٹیبلش کرنا ہے یہ بلوچستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ زندہ ہیں ان کو بلوچستان کے حکومتوں نے ان کو بلوچستان کی سیاسی اشرافیہ نے ان کو بلوچستان کی ہماری جو خزانے سے ایک روپے کا فائدہ نہیں ملا یہ اپنی روزی روٹی خود بناتے ہیں آج صرف بات یہ ہے کہ اتنی بڑی وبا آ رہی تھی میں نے جس طرح پہلے بات کی ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہونا چاہیے تھا جب فیبروری میں چڈی دل داخل ہو رہا تھا یا چڈی دل کی افضائے سے نسل مکمل ہو چکی تھی جب اس کے چوٹے چوٹے بچے یہ جو اشراف ہیں یہ جب زمین پہ نکل کے رینگ رہے تھے یہ اس وقت جب ہم نے یہ آئی لائٹ کیا تھا اس وقت جنابیالہ بہت بڑی تربیت کی ضرورت تھی بہت بڑی آگائی مہم کی ضرورت تھی بہت بڑے سطح پر جنگی بنیادوں پر جس طرح ایک طرف آپ کرونا سے لڑ رہے تھے تو دوسری طرف آپ اسی رفتار سے اسی کیپاسٹی سے آپ کو جو ہیٹر دی دل کے حوالے سے لڑنے کے لیے ایک منتحملی بنانے کی ضرورت تھی اس میں آپ کو فضائی سپری بروقت کرنا چاہیے تھا آج تک بلوستان میں فضائی سپری شروع نہیں ہو سکا آپ کو زمینی سپری کرنے کے لیے عدویات مفت اور بلا تفریق ار علاقے اور ذلدے میں جو پہنچا دیرے چاہیے تھے لیکن ہم پہنچا نہیں پا سکے لوگ فون کرتے ہیں منتیں کرتے ہیں ہم عدویات ان کو پہنچا نہیں سکے اس کے علاوہ جو انفرادی طور پر جو لوگ اس جنگ میں اس وبا کے حوالے سے ٹڈیزل کے حوالے سے شامل ہونا چاہتے تھے ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت تھی لیکن ہم نے نہیں کیا جناب سپیکر بلوچستان بہت سے مسائل کا شکار ہے بلوچستان میں خون خرابہ جنگ و جدل بد امنی بے روزگاری ایسا سے مایوسی بڑھتی جا رہی ہے اور جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں جناب والا ہی کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا یہ نہیں کہ کسی کو جونئر کلرک کی نوکری نہیں ملی بلوچستان میں غربت بڑی بلوچستان میں کافی فیکٹرز مل کر بلوچستان میں ایکنومک فیکٹرز مل کر انیمپلائیمنٹ مل کر جیچریٹنگ جو ہمارا تباہال زراد جو ہوتا جا رہا ہے ہماری تباہال جو ہماری لائیو سٹاک ہے یا گلبانی کی سنت ہے جس کو ہم نے تباہی کی طرف تکیل دیا ہے مائیگیروں کو ہم نے جس طریقے سے محدود کر دیا گیا ہے پانچ سو روپے فیز دینے والا مائیگیر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پندہ آزار مہینے کا فیز دے دو پانچ لاکھ روپے فیز دے دو ہم نے سسٹیمیٹکلی بلوچستان کے اندر اپنے آتوں سے روزی روٹی کمانے والے لوگوں کو بوک سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ابیشہ یہی کہتے تھے جب سال میں آپ کے پاس ایک دفعہ بجٹ آتی ہے خدا کے لیے یہ تباہال صوبہ ہے اس کے فالٹ لائنز کو سمجھیں اس کے ایگری کلچر لائیو سٹاک فشریز انیمپلائیمنٹ یہ جو بڑھتی ہوئی ہے مایوسی یہاں ارتحاش ہے یہاں یہ بد امنی بڑھ رہی ہے یا بلوچستان میں ایک اور بڑی لیر آنے والی ہے بد امنی کی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بلوچستان کے بہت بڑے پولیچکل اور اکنومک لینڈسکیپ کو سمجھنا پڑے گا اس لینڈسکیپ کو جب آپ سمجھیں گے اس لینڈسکیپ کے اندر رہتے ہوئے پھر آپ ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا بنائیں اور فریمورک بنائیں اسٹیڈیم سے جازوں کی خریداری سے فینسی پروجیکٹ سے ایسے چیزوں سے آپ فالٹ لائنز کو نہیں بکڑ سکتے یہ وائی صوبہ ہے جہاں پر صرف دو سو ڈائی سو کے قریب سنتیں ہیں جو اب میں قائم ہیں اور وہاں سے بھی کراچی سے سارے ٹیکنیکل ملازمین آتے ہیں یہاں پر یومن ریسورس کو ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی زندگیاں ٹرانس فارم ہو ہم ستر سال سے بلوچستان کی سوسائیٹی کو ہم بڑے خوش ہیں جی ہم پاکستان کا جو ہے ستر فیصد گلابانی بیڑ بکریاں پیدا کرتے ہیں اچھی بات ہے آسٹیلیا میں بیڑ بکریاں لوگ ابھی تک چھڑاتے ہیں ترکی میں چھڑاتے ہیں یورپ میں چھڑاتے ہیں لوگ سنبھالتے ہیں گلابانی بوری بات نہیں ہے لیکن کیا بلوچستان ساری زندگی بلوچستان کے نوجوان بلوچستان کے پیدا ہونے والے شہزادے وہ ساری زندگی گلابانی کرتے رہے ہیں اور گلابانی کی سنت کو بھی ہم نے تباہ کر دیا ہے تو ٹڈڈی دل جنابے والا کوئی معمولی دشمن نہیں ہے اس وبا نے اچھی اچھی ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا آستیلیا جیسا میں نے پچھلی دفعہ جب لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی آستیلیا نے بقاعدہ آج سے ساٹھ سال پہلے ایک کمیشن بنائی پرو ایکٹیو گورننس اسی کو کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے اچانک ٹڈی دل نظر آئے پی ڈی ایم میں ایک ارب روپے دے دو پلانٹ پروٹیکشن پچاس کروڑ روپے دے دو اس کو ایک سو بیس کروڑ روپے دے دو پیسے بانٹو آخر میں زمین پہ کچھ نظر نہیں آتا زمیندار تک کچھ نہیں پہنچ اس کو کہتے ہیں ری ایکٹیو گورننس جہاں پر جب آپ کے پوز دشمن آپ کے اوپر آتا ہے بیماری آپ کے اوپر آتی ہے وبا آپ کے اوپر آ جاتا ہے اس کے بعد آپ صرف خزانے سے پیسے نکال کے پینکتے ہیں جناب والا چیزوں کو پیسوں سے روکا نہیں جا سکتا اچھی عقمت عملی وہ قوموں کو وبا سے امراض سے اس اشراط الحج سے سہلاووں سے اور توفانوں سے بچاتی ہے پیسے نہیں بچاتا پانچ عرب روپے کرونا کی مد میں خرچ کیے گئے نئی ایلتھ کہتے ہیں سیٹی سینٹر نئی ایلتھ سینٹرز بنائے جا رہے ہیں ایلتھ سیٹی بنائی جا رہی ہیں آپ کے آسپیٹلز میں کڑکیاں ٹھوٹی ہوئی ہیں آپ کے آسپیٹلز میں میں نے کہا کہ جو آپ کا فاطمہ جنا جو چست کا ہمارا آسپیٹل ہے جہاں پر آیات اللہ دورانی صاحب جیسے شہزادہ بلوچستان کے فرزن جن کی بڑی سیاسی خدمات ہیں ان کو مومنٹ کے لیے ان کو اعلانے کے لیے ان کو لٹانے کے لیے ان کو سانس کو لانے اور لے جانے کے لیے جب بھی آپ کے پاس ایک ایک ایکسپرٹ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر تائینات ہو ڈر کے مارے کوئی نہیں گیا اس کے اپنی فیملی کے لوگ چھو بیز گھنٹے کرتے تھے سیلنڈرز کی لوٹ مار ہوتی تھی ایک پک اپ پانچے سیلنڈرز لے آتا تھا جس کا تیماردار زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ زیادہ سیلنڈرز اٹھا کے اپنی طرف لے جاتا تھا لڑایاں تھی جنگ عظیم سوم تھا جنگ عظیم چھارم جو ہے یہاں پر لگے ہوئے تھے اس طرح ہوتی ہے حکومت آپ کے ساتھ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دولت ہے یہ دولت بلوچستان کی ہے اس کو خدا کے لیے آئیں پروپرلی ٹارگیٹڈ انٹروینشن کے ذریعے یہ اماری جو مو کی کالک ہے بلوچستان کی حکمرانی کی اس کو دوئیں ٹارگیٹڈ انٹروینشن کے ذریعے سے آپ کوئی جس جگہ ٹارگیٹڈ انٹروینشن آپ کو چاہیے ہیں ہمیں بہت بڑے فینسی کنسٹرکشن سینٹرک ڈیولپمنٹ ایجنڈا نہیں چاہیے اب تڈی دل کا یہی ہوا کہ ہم نے ٹارگیٹڈ انٹروینشن نہیں کی ٹڈی دل بلوچستان میں پوری دنیا میں ختم ہو میں آپ کو کہوں گا کہ ٹڈی دل بلوچستان میں رہے گا ٹڈی دل بلوچستان سے جانے والا نہیں ہے میں خاران گیا ہوں خاران میرا علکہ ہے میں وہاں پر یہ ریگستان ہیں یہ ہماری زمینیں ہیں ان کے بندات ہیں جن گمبلوچی میں اسپنڈ کہتے ہیں ان کے اردگید ریتیل علاقے ہیں ساری جگہوں پر جنابی والا کسی کے بس میں نہیں ہے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ٹڈی دل کو وہاں سے نکال سکے لوگوں کی پاس کپیسٹی نہیں ہے تربیت نہیں ہے آگائی نہیں ہے سہولیات نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس وقت آپ کو کہا جنابی والا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ پہ یہاں تنقید کرتے ہیں ہم آپ کو بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ بلوچستان کو اس اندیروں سے نکالنے کے لیے بلوچستان کی ناو کو بلوچستان کی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ڈائی لاغ ڈائی لاغ ڈائی لاغ کی ضرورت ہے یہ فورم ہے ارچ چیز پہ آئے بات کرتے ہیں آتا ہوں جنابی والا ٹڈی دل کے ساتھ بجلی بھی منسلک ہے بدکسمت صوبہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے بات کرنے کی بیٹھے جنابی والا شکریہ جنابی والا دیکھیں اب جو میں اہی بات کر رہا تھا یہ ٹڈی دل سے منسلک ہے کیونکہ جب ٹڈی دل نے ہماری زراد کو ہمارا گزر بسر ہے کیا ہمیں بجلی ملی نہیں ہے ریلوے کا انفریسٹیکچر ہمارے پاس نہیں ہے اچھی سڑکیں ہمارے پاس نہیں ہیں انڈسٹیل زونز ہمارے پاس نہیں ہیں سروس سیکٹر میں ہمارے پاس یومن ریسورس نہیں ہے کہ ہمارے پڑھے لے کے لوگ ہیں بچے ہیں جائیں گے باہر کی ملکوں میں پیسہ کما کے جو اہزار مبادلہ اپنے ملکوں میں بیجیں گے گزر بسر ہمارا زراد کا دوسرا گزر بسر ایک تو ٹڈی دل نے تباہ کر دیا دوسرا ٹڈی دل کی وجہ سے جنابے والا پیاز کی کاش خراب ہوئی کپاس بہت بڑی ابلوچستان کے اندر ایک زریج اجناس کے طور پر آتا ہے خاران جیسے علاقے میں لوگ کپاس کی کاش نہیں کر سکے تو اسی سال میں آپ کو پچاس سے ساٹھ عرب روپے کا لاؤس صرف اور صرف ٹڈی دل کی وجہ سے زراد گوا دوسرا سب سے بڑا آپ زراد کو ڈینٹ کہاں سے پڑ رہا ہے بجلی کی وجہ سے لوگ آرام کی نیند تو نہیں سو سکتے یہ واحد صوبہ ہے لوگ بلوچستان وہ وسیع ترین علاقہ ہے جغرافیہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں پہ مختلف موسم ہے سب زیارت میں نہیں رہتے سب ارنائی میں نہیں رہتے بلوچستان میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر درجہ ارارت گرمی کا 48 دگری سنٹی گریٹ 50 سنٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے ایسے علاقوں میں جناب والا مکران میں آپ نے دیکھی ہوں گی خواتین اتجاج پہ نکلی ہیں خران میں لوگ اتجاج پہ نکلے ہیں مکران میں لوگ اتجاج پہ نکلے ہیں چاغی میں نکلے ہیں کوئٹا میں نکلے ہیں سریعاب میں نکلے ہیں سریعاب کوئٹا میں ہیں میرے بھائی باہر تو نہیں ہے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہماری تقریباً دیکھیں کیا ہوا بلوچستان کی اس وقت بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے یا بلوچستان کی جو طلب ہے وہ تقریباً اٹھارہ سو میگا وارٹ سے زیادہ ہے میں نے پچھلی دفعہ دو تین دفعہ بجلی پہ تفصیل سے بات کی اور اس وقت جو بجلی بلوچستان کو فرام کی جا رہی ہے وہ چھے سو سات سو یا زیادہ زیادہ نو سو میگا وارٹ سے زیادہ جب وہ بالکل اپنے پیک میں ہوتا ہے بلوچستان کو سپلائی ہوتی ہے اب بجلی جو ہے وہ سیلنڈروں میں سپلائی نہیں ہو سکتی بجلی اوا کے ذریعے پہنچا ہی نہیں جا سکتی بجلی سیکل پہ موٹسیکل پہ گاڑی میں جو ہے لوڈ کر کے نہیں لے جائے جا سکتی بجلی کسی جگہ پر لے جانے کے لیے بہت بڑی انفریسٹیکچر کی ضرورت ہے جس طرح ایک گاڑی کو تیز رفتاری سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے اچھی سڑکوں کی ضرورت ہے جو بلوچستان میں نہیں ہیں اسی طرح جنابے والا یہ بدقسمت صوبہ ہماری نالاکیوں کی وجہ سے ہماری غلط اکمتی عملی کی وجہ سے آج بلوچستان وہ وائد صوبہ ہے جہاں پر بجلی کا انفریسٹیکچر اسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے انفریسٹیکچر کیا ہے انفریسٹیکچر ہے جنابے والا 500 کیوی ٹرانسمیشن کی لائنیں انفریسٹیکچر ہے آپ کی 500 کیوی کی گریڈ سٹیشن انفریسٹیکچر ہے آپ کی آئی پاور ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیشن لائنیں آئی ایفیشنسی اور آئی پاور ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیشن سسٹم جب بلوچستان میں یہ سب کچھ نہیں ہے ایون اگر آپ کوئٹا کے اندر دنیا جہان کی بجلی لے آئیں آپ بلوچستان کو چھار ہزار میگا وارڈ بجلی کوئٹا میں لاکے دے دیں آپ یہ بجلی کسی اور جگہ لے جانے ہی سکتے ہیں اس کو لے جانے کیلئے بہت بڑی انفریسٹیکچر کی ضرورت ہے دوہزار چار میں جب ہماری پارلیمانی کمیٹی کی جب بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کرتے تھے یہ سارا عمر کم نے اس وقت کر کے دیا جب بلوچستان کی گیس کی قیمت بائیس روپے تھی ہم نے اس کو دو سو روپے پر لے آیا بلوچستان کے لوگوں نے قربانیاں دی تکلیفیں اٹھائیں سڑکیں بند ہوئیں لاشیں گریں آج چھوڑا جولائی ہے چھوڑا جولائی کو بھی جالب جیسے ہمارے جو دوست بھائی ہیں وہ شہید کر دئیے گئے اسی بلوچستان کے حقوق کی جدوجہد لوگوں کی قربانیوں کی بدل گیس کی قیمت بڑی اٹھاروی ترمیم آئی بلوچستان کو پیسے ملے جب بلوچستان کو پیسے ملے اب دیکھیں بلوچستان کی حکومت خود کوئی بھی حکومت گزشتہ تین چار پانچیں حکومتیں ہیں کوئی بھی کہے میں نے اچھی حکومرانی کہ یہ نہیں کی ہے کسی نے اچھی حکومرانی جو عوامی عوامی حکومتیں ہوتی ہیں وہ انفرسٹرکچرز ڈیولپ کرتے ہیں بجلی کس لیے ہوتی ہے جنابے والا بنکہ چلانے اور ایسی چلانے کے لیے نہیں ہوتی بجلی تعلیم کے لیے ضروری ہے جنابے والا بجلی روزگار کے لیے ضروری ہے میں آپ کو چوٹی سی مثال دوں دوہزر تیرہ اور چودہ میں جب سی پیک کے حوالے سے ایم او یو سائن ہو رہے تھے میں نے پہلی جو دو تین آٹیکلز لکھے بلوچستان کے پرسپیکٹیو میں سی پیک سے ریلیٹڈ میں نے ان تمام آٹیکلز میں میرا سارا زور یہی تھا کہ خدا کے لیے سی پیک سے جو بجلی پیدا ہوں گی جو پہلے فیز میں جو الی آر ویس کا فیز ہے اس کی بجلی اگر آپ اس کے کارخانے بجلی پیدا کرنے کے وہ بلوچستان میں نہیں لگا رہے ہیں خدا کے لیے اس کا انفرسٹیکچر بلوچستان میں بنائیں وہاں سے یہ بجلی بلوچستان سپلائی کریں اس لیے کہ ہم اس فیلڈ میں ڈپرائیوڈ ہیں پاکستان میں اس وقت جنابے والا کوئی سولہ آزار ستہار آزار گیگا وارٹ بجلیے بھی پیدا ہو رہی ہیں ہمارا جو ہے نو سو میگا وارٹ ابھی بجلی نہیں مل رہی ہے اور ملے گی بھی نہیں تین سو میگا وارٹ کا ایک گوادر میں انہوں نے نومبر دوہزار انیس میں گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کی آج تک اس کی کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی دوہزار کلومیٹر فائف انڈڈ کیوی کی ٹرانس بیشن لائنیں ایدر آباد سے فیصل آباد سندھ سے جو ہے لاور کے لیے نکالی جا رہی ہیں چار سے چھے ارب روپے چار ارب ڈالر کے سے جو تقریباً ایک ہزار ارب روپے سے زیادہ کی ہیں بلوچستان میں ایک بھی فائف انڈڈ کیوی کی ٹرانس بیشن لائن نہیں بچھائی انہوں نے جب میں نے سی پیک کے حوالے سے یہاں قراردات پاس کی میں نے یہی بات کی میں نے آج جوڑا حکومت کے ساتھ کوئی شوق نہیں وزارتوں کا خدا رسول کو مانے ہاں مل کے جاتے ہیں سی پیک سے اپنا حصہ لیتے ہیں ہاں مل کے جاتے ہیں سی پیک میں کوئی ایک پروجیکٹ ہے انہوں نے ہمیں نہیں دیا اس کے جو زکاة اور خیرات کی بجلی ہے وہ ہم بلوچستان کے لیے لے لیں وہ ہم آج تک اس کے لیے نہیں لاسکیں آپ نگوشیج کریں فیدرل گوربن کے ساتھ بات کریں یہ غریب صوبہ جہاں ستر فیصد لوگ بلتی دیمنشل پوچی کسیر الجیتی غربت کا شکار ہیں میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں دس سے آٹھ ہزار روپے یومیاں ماہ نہ کمانے والا خاندان وہ چھے سے سات ہزار روپے بجلی کا بل کہاں دے سکتا ہے اس صوبے کے لوگوں کو مفت بجلی فرام کی جانی چاہیے ہم نے جناب والا گیس قیمت میں دو انیس سو باون ترپن سے جب ہماری گیس دکھ لیے آج تک اکیس ٹریلین اکیس ٹریلین یعنی اکیس آزار ارب روپے سے زیادہ کی سبسیڈی یا گیس کی قیمتوں کی بدوے ریایت ہم نے باقی صوبوں کو دیئے کیا ہم یہ ڈیزرڈ نہیں کرتے کہ دو چھار ارب روپے ارب روپے ان غریبوں کو روشنی کے لیے دی جائے پنکہ چلانے کے لیے دی جائے ان کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دی جائے آن لائن کاسز کی بات ہوتی ہے کسی کے گھر میں توگینٹے کی بجلی نہیں آتی یہ اس صوبے کے لیے بہت بڑے کیس لڑنے کی ضرورت ہے ہم سب لے سکتے ہیں صوبے کے لیے یہ ہمارا حق ہے ہم کسی سے خیرات نہیں مانگیں گے ہم نے اس ملک کو دیا ہے ہم نے اس ملک کو اپنے وجود سے اپنی طاقت سے اپنی ایسیت سے بڑھ کر اس ملک کو دیا ہے آج اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بلوشستان کو پی بیک کریں ہمیں دس پندرہ سال کے لیے زراد کے حوالے سے مفت بجلی دیں ہمیں گریلی استعمال کے لیے تو بالکل مفت بجلی دیں ہمیں تعلیمی اداروں میں سید کے اداروں میں چوبیس گھنٹے بلا تحتل اچھی بجلی فرام کریں آج افسوس کی بات ہے جنابے والا بلوشستان میں پہ روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے ہم نے جب میرے اس وقت کیلکولیٹ کیا جب سی پیک کی بہت بڑی بات ہوئی پنجاب اور سندھ ہمارے دو بائی سوبے ہیں خدا ان کو اتنی ترقی دے کہ وہ چاند تک پہنچ جائیں لیکن ہم نے یہ بات کی تھی کہ جنابے والا آپ سارے پروجیکٹ اپنے گھر میں لگا رہے ہیں ڈسٹیبیوشن کا سسٹم اپنے گھر میں لگا رہے ہیں آپ کے جن کارخانوں کو پہلے چار گھنٹے بجلی ملتی تھی آپ اپنے کارخانوں کو چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے آپ کے جو نوجوان بے روزگار ہوئے تھے وہ آپ کے کارخانوں میں جا کے دوبارہ روزگار کریں گے اچھی بات ہے آپ کے بچوں کیا خوشحالی ہوگی ہمارا کیا ہوگا ہمیں تو روزگار اپنی جگہ بڑھنے کے لیے چوبیس گھنٹی بجلی نہیں ملتی ہمیں تو روزگار اپنی جگہ پینے کے پانی کے لیے بلوچستان میں کوئی چار سو پانچ سو کے قریب کمیونٹی ٹیوویل ہے ان کو روز کارٹ دیا جاتا ہے ان کے بل لاکے دیں کیا ہے اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے جنابے والا یہ کوئی ٹریلینز آف ڈالر کا جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اسی ایک سو دس ایک سو بیس ارب کے بلوچستان کے بجٹ میں بھی اس کو اڈجسٹ دیا جا سکتا تھا بلوچستان کی سب سے بڑی ضرورت انرجی ہے اور بجلی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں ہم پار بار کیسکو کو ملامت کرتے ہیں ساری زبنداریم پر آئید ہوتی ہے کیسکو ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اس کے چار کچھ ملازم ہیں یہ رسپونسیبیلٹی ان کی نہیں ہے بلوچستان کے لیے نگوشیت کرنا بلوچستان کے لیے لڑنا بلوچستان کے اس کی حصے کی بجلی دلوانا بلوچستان کے لوگوں میں گروں میں روشنی پہنچانا بلوچستان کی سکولوں کو روشن کرنا بلوچستان کے سہت کیداروں کو بہتر بنانا یہ اماری ذمہ داری ہے جب بجلی جاتی ہے ہم کیسکو کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں مورد الزام ہم اور آپ ہیں ہماری غلط پالسیاں ہیں ہماری ترجیحی نہیں ہے روشنی ہم تعلیم سے ڈرتے ہیں ہم روشنی سے ڈرتے ہیں ہم علم سے ڈرتے ہیں ہم اپنی لوگوں کی ترقی سے ڈرتے ہیں اگر ہمیں ترقی چاہیے ہوتی ہم بجلی بناتے ہیں پہلے اپنے لوگوں سے پوچھتے کہ آپ کو بجلی چاہیے پانی چاہیے سہت چاہیے یا آپ کو جو ہیں بیکار کی سڑکیں اور امارتیں چاہیے یہ جنابے والا عبیب نالے سے یہاں تک دیکھیں جتنی ہنٹ لگائے گئے اور جتنے ہنٹ گرائے گئے چھے مہینے میں چھے مہینے میں جتنی دیواریں کڑی کی گئیں اور جتنی دیواریں گرے گئیں اس سے تو تقریباً چار پانچ شلٹر لس اسکول بن سکتے تھی درجیات کیا ہیں یہ صوبہ یہ ہم پہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ اس وقت ایک گریٹر ڈسکشن ڈائلاغ انڈسٹینڈنگ اپنے مسائل کا ادراک شکریہ جاناں سویکر میرے گلے نے بھی جواب دے دیا آپ تک نہیں کھر شکریہ سلام علوج صاحب جی میرز